موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں ہوں آپ کا مذبان مرزا ندیم بیگ پروگرام ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم آج بہت ہی اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے ویسے تو چونکہ ہم میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہمیشہ یہی توقع ہوتی ہے اور میڈیا کے لوگ بھی اپنا فرض منصبی یہی سمجھتے ہیں کہ گردوں پیش میں آنے والے جو واقعات ہیں ان کا احوال آپ کے سامنے بیان کیا جائے لیکن آج کچھ میں اپنے شعبے سے متعلق باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ شعبہ ہے میڈیا کا کیونکہ میڈیا کا شعبہ جو ہے اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے میڈیا کے اوپر جب غصہ نکالا جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر جس موری لیول کا میڈیا ہاؤس کا مالک ہے اسی لیول کے تمام لوگ ہیں یہ بالکل ایسا نہیں ہے بلکہ میڈیا کے اندر بھی جو ہے بہت سے درجات ہیں اور ان درجات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جو ہے کام بھی الگ الگ ہیں اور اس میں ہر کوئی جو ہے رتبے کے اعتبار سے جس طرح برابر نہیں ہے اسی طرح سے اس کی جو تنخواہ ہے یا اس کا جو مالی مشاہرہ ہے وہ بھی برابر نہیں ہے یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں تو آج جو ہے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے میڈیا میں جو خاص طور پر اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور وہ تبدیلی اس اعتبار سے ہے کہ سیٹھ کا جب دل چاہتا ہے وہ کسی اخبار کو بند کر دیتا ہے کسی چینل کو بند کر دیتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کے ادارے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا یا ان کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہوگا یا ان کی جو ہے وہ گھروں کے چولے کیسے جلیں گے اس سے کوئی ورز نہیں ہے پیدر پہ پاکستان میں پچھلے دنوں کچھ ایسے چینل کی بندش کا خبریں آئی کہ جن میں بہت سے چینل جس میں دو بڑے چینل جو ہے وہ بند ہوئے سب سے پہلے وقت چینل جو نوائے وقت والوں کا تھا اور اس کے بعد دوسرا چینل جو ابھی چند دن پہلے بند ہوا ہے وہ آپ چینل ہے تو اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ چینل بند کیوں ہوئے تھوڑا سا ہمیں پسمنظر کو جاننا ہوگا میڈیا کے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے دو شعبے جو ہے وہ تنزلی کی طرف گئے اور ان میں سب سے پہلا شعبہ جو ہے وہ میں تو میڈیا ہی کو سمجھتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور ایسا شعبہ ہے کہ جو تنزلی کی طرف گیا اور وہ ہمارا سٹیج تھا کیونکہ ہمارے سٹیج کے اندر جو ہے وہ پہلے بہت ہی سنجیدہ قسم کا سٹیج ہوتا تھا میں آگا حشیر کمال احمد رزوی اور ان جیسے دیگر لوگوں کے ڈراموں کا جو ہے وہ ذکر کروں گا کہ جو بہت ہی سنجیدہ طریقے کے ڈرامے لکھتے تھے اور ٹھیٹھر یا سٹیج اس کو کہا جاتا ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ آلہ چیز تھی اور وہ آرٹ کی بہت بڑی خدمت ہو رہی تھی لیکن یکا یک اس جو ہے سٹیج کے اندر ایک تبدیلی آئی اور پھکڑپن جو ہے وہ اس کی پہچان بن گیا اور اس پھکڑپن نے پھر جا کر بعد میں اتنی بھیانک صورت اختیار کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر پھر وہ نرگس اور دیدار اور اس طرح کے لوگوں کے ڈانس سامنے آئے اور اس نے آ کر جو ہے وہ ٹھیٹھر کی رہی سہی قصر اور پھر زوم آنی جملے اور وہاں پر فوج گوئی نے جو ہے وہ اس کا جنازہ نکال کر رکھ دیا تو میں یہاں پر بہت ہی افسوس کے ساتھ کمپیریزن کر رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ میڈیا جو ایک بہت ہی متورک جو ہے وہ ذریعہ تھا اور بہت ہی متورک پیشہ تھا اور بڑا فخر کیا جاتا تھا کسی زمانے میں صحافی ہونے پر لیکن پاکستان میں یہ شعبہ بھی جو ہے جب سے اس کے اندر ایٹم سانگ کے جو ہے وہ ڈانسرز کی طرح کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اس میڈیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور اب میڈیا جو ہے وہ ایک گالی بن چکا ہے پاکستان کے اندر میں تھوڑا سا اور ماضی میں آپ کو لے کر جاؤں میڈیا کے حوالے سے تو میڈیا میں کسی زمانے میں سرکاری اخبارات ہوتے تھے مشرق تھا پاکستان ٹائمز تھا امروز تھا یہ جو ہے سرکار کے جو ہے وہ بل پر چل رہے تھے اور انہیں سرکار چلا رہی تھی اور اس کی ہیڈ لائن جو ہے وہ ہمیشہ وزیر آزم کی شہ سرخی ہوتی تھی اور سپر لیڈ جو ہے اس کی ہمیشہ وزیر آلہ یا گورنر کے بیانات ہوتے تھے اور اس میں سب اچھا دکھایا جاتا تھا کوئی ایسی بری جو ہے چیز اس میں نہیں ہوتی تھی اور اس زمانے کے ویسے تو خیر اور بھی اخبارات تھے لیکن جو بڑے اخبارات تھے وہ جنگ اور نوائے وقت جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے دو اخبار تھے جنہوں نے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے اچھی صحافت جو ہے وہ مطارف کروائی ہوئی تھی نوائے وقت کو قدر سنجیدہ اخبار سمجھا جاتا تھا جنگ کی نسبت جنگ ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں بول تھا اور اس کے جو اڈیشن ہوتے تھے وہ بہت ہی یعنی کہ آج کے اعتبارات سے تو وہ بھی فرسودہ بن گئے ہیں لیکن اس زمانے میں موڈرن ہوتے تھے تو جنگ نے آکر جو ہے وہ صحافت کر کے دکھایا گیا باقی اس کے اندر کوئی اتنی بڑی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی اسی طرح سے اور بھی کئی اخبارات تھے چھوٹے موٹے وہ چل رہے تھے سارا معاملہ ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد ایک بہت ہی زبردست قسم کی انٹری جو ہے اخباری دنیا کے اندر ہوئی اور وہ سب سے پہلے پاکستان جو ہے اخبار لاہور کی سطح پر جو ہے وہ آیا اس سے پہلے جماعتوں کے اپنے نظری اخبار بھی تھے جیسے پیپلز پارٹی کا ترجمان جو تھا وہ مساوات اخبار تھا اسی طرح سے جماعت اسلامی کا کراچی سے اخبار چھپتا تھا جسارت جو آج بھی چھپ رہا ہے مساوات بھی چھپ رہا ہے گون کی حیثیت و وقت بچاروں کی کچھ نہیں ہے لیکن یہ نظری اخبارات بھی چھپ رہے تھے لیکن یہ نظری اخبارات جو ہے یہ اپنے جماعتوں کے حلقوں تک رہے اور جسارت تو کسی درجے میں پھر بھی جماعت کے ہلکے میں آج بھی پڑا جاتا ہے لیکن مساوات کی وہ کیفیت نہیں رہی تو یہ معاملہ ہوا کہ ایک زوردار دھماکے سے انٹری ہوئی پاکستان کی پرنٹ صحافت کے اندر اور وہ انٹری ڈالی ایک صحافی تھے جو ورکنگ جن کا نام زیاد شاہد ہے زیاد شاہد صاحب ایک جو ہے سرمایہ دار کے کندوں پر بیٹھ کر آئے جس کا نام اکبر علی بھٹی تھا گو وہ اس کا نہ جنرلزم سے کوئی تعلق تھا نہ کوئی اس کا لینا دینا تھا لیکن زیاد صاحب نے اس کو بڑا گلیمر کر کے دکھایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کے جو ہے وہ چکنی چپڑی باتوں میں آگئے اور انہوں نے پاکستان اخبار نکال دیا پاکستان اخبار جو ہے وہ آ کر جو ہے اس نے تہلکہ مچا دیا نوائی وقت اور جنگ کے لیے کیونکہ ان کے مقابلے کا اخبار تھا دونوں جو ہے وہ اخبار جو ہے وہ اس سے لرز گئے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ سرمایہ دار سرمایہ دار ہوتا ہے اس نے زیاد شاہد صاحب کو جو ہے وہ ایسے اس اخبار سے نکالا جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا اور اٹھا بار پھیک دیا اب زیاد شاہد بھی چونکہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی تھے لیکن وہ جو ہے انہوں نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے ایک ایسا اخبار مطارف کروایا کہ جس کے پیچھے ایک لیمٹڈ کمپنی بنا دی اب انہوں نے کہا کہ سرمایہ دار کا جو ہے وہ سہارا لینا نہیں ہے بلکہ ہم نے خود اپنے بلبوتے پر اور انہوں نے نمائندگیاں جو ہے وہ جس طرح سے بیچی ان کو شیئر ہولڈر بنایا اور بنا کر جو ہے وہ ایک امپائر کھڑی کر دی جس کا نام خبریں اخبار تھا اور خبریں سب سے پہلے جو ہے وہ پرنٹ صحافت کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ یہ کہلے کہ آئیٹم سانگ ان کو مطارف کروایا اس کی سرخیاں بڑی لچے دار ہوتی تھی اس کی جو ہے وہ اریانیت بھی جھلکتی تھی یعنی جو قوم کا مزاج تھا انہوں نے وہ سمجھا اور وہ اکثر میٹنگ میں کہتے تھے میرے سمیت جو بھی خبریں میں کام کر چکے ہیں ان کو ان کا یہ جملہ یاد ہوگا کہ بھائی یہ اخبار کو ہم نے سنجیدہ نہیں بنانا یہ کوئی مسجدوں میں نہیں بکنا یہ جو ہے تھڑے اور کھوکوں کے اوپر پڑا جانے والا اخبار ہے لہذا اس کو جتنا بھی زیادہ آپ گلیمرائز یعنی پکچرز کے اعتبار سے کر سکتے ہو سرخیوں کے اعتبار سے کر سکتے ہو مواد کے اعتبار سے کر سکتے ہو تو یہ پہلی انٹری تھی کہ جو اخباری دنیا کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئیٹم سانگ کی طرح کی ایک انٹری جو ہے خبریں کی صورت میں ہوئی اب ہوا یہ کہ چونکہ زیادہ شاہد صاحب جو ہے ان کے رول مارڈل جو تھے وہ دو شخصیات تھی ایک تو جناب شکیل الرحمان ان کے والد جو ہے خلیل الرحمان وہ تھے ان کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ وہ کیسے سیٹھوں کے انداز میں دفتر آتے تھے کس طرح سے وہ میٹنگ کنڈکٹ کرتے تھے پھر یہ اسٹرائل چونکہ مجید نظامی کا تھا وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بھی جو ہے وہ اب رول مارڈل کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو ان سے سوپر بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے پھر وہ بدتمیزی کا کلچر جو ہے وہ میٹنگز کے اندر متعارف کروایا جہاں پر وہ اخباری ورکروں کو گالم گلوچ کرتے تھے اور لوگوں کی تنخواہیں جو ہے وہ پہلی دفعہ روکنے کا عمل جو ہے انہوں نے فروغ دیا کہ تنخواہیں چار چار مہینے پانچ پانچ مہینے جو ہے وہ روکی جانے لگی اور جو ہے وہ ورکر اب میں آپ کو بتا دوں کہ ورکر جو ہے وہ دو قسم کے ہیں ایک تو مالکان ہیں آپ مالکان کو کبھی بھی ورکر کے ساتھ جو ہے وہ بریکٹ نہ کیجئے ہمارے بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں جب یہ لوگوں نے جو ہے صحافت کو گندہ کیا کہ جو مالکان تھے جس میں زیادہ شاہ صاحب اس وقت کے سرخیل ہے پرنٹ میڈیا کے اندر کہ انہوں نے آ کر اس کے اندر جو ہے وہ آئیٹم سانگ کی جو ہے وہ انداز کی صحافت کو متعارف کروایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو ہے سارے ورکر جو ہے ورکر اب کیا ہوتا ہے ورکر اب جس میں آپ دیکھیں کہ چونکہ میں اخبار کے حوالے سے بات کروں گا اس میں آپ جو ہے مشین مین پلیٹ میکر اسے اوپر آتے جائے کمپیوٹر آپریٹر اس سے کاتب پہلے ہوتے تھے اس کے بعد آپ اگر اوپر آ جائیں تو سب ایڈیٹرز ہیں سب ایڈیٹرز کے بعد جو ہے نیوز روم کا جو ہے انچارج ہے یعنی کہ یہ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی روزی روٹی جو ہے اس سے وبستہ ہوتی ہے کہنے کو بچارے وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں لیکن وہ ایک ورکر صحافی ہوتے ہیں جو ادارے کی پالیسی ہوتی ہے وہ انہیں کرنی ہوتی ہے اسی طرح سے رپورٹرز کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ اب ہماری بدقسمتی یہ کہ جب مالکان نے اس میڈیم کو بدنام کیا تو لوگوں نے ہر جو ہے جس میں بھی تعرف اپنا کروانے کی کوشش کی کہ میں فلاں اخبار میں کام کرتا ہوں تو اس کو صحافی سمجھ لیا گیا اور صحافی سمجھنے کے ساتھ اس کے اوپر وہ ٹھپا لگ گیا کہ اگر یہ فلاں اخبار کا ہے فلاں اخبار کے مالک کا یہ رویہ ہے تو یہ بھی اسی طرح کا ہوگا تو ناظرین محترم یہ جو ہے یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ معاملہ ہوا اور جو ہے وہ صحافت میں ہر کسی کو صحافی سمجھ کر اور ہر کسی کو مالک کے مزاج کے مطابق سمجھ کر جو ہے وہ حملے ہونے شروع ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحافت کا میڈیم جو ہے وہ بدنام ہو کے رہ گیا کیونکہ ریپورٹرز کی بعض دفعہ ذمہ داری یہ بھی لگائی جاتی تھی کہ خود جو ہے کھا اور ہمارے لیے لے آؤ تو یہ پالیسی نے بھی جو ہے یہ بہت بیڑا غرق کیا پھر جو لوگ نمائندگیاں اس سے پہلے عزازی نمائندگیاں ہوتی تھی کسی بھی اخبار کا اگر کسی علاقے میں وہ اکارا کا اگر نامہ نگار ہے یا کسی زلے کا بیورو چیف ہے تو وہ ہوتے تھے عزازی طور پر ان کو جو ہے وہ وہ وہاں پر بنایا جاتا تھا اور اس کے پیچھے ریپورٹیشن پہ دیکھی جاتی تھی کہ اس بندے کی ریپورٹیشن کیا ہے لیکن خبریں ایک ایسا مزاج بھی آکے متعارف کروایا کہ کوئی اس سے غرض نہیں کہ کون کیا ہے اور کیا اس کی ریپورٹیشن ہے بلکہ وہاں پر تو دیکھا جاتا تھا کہ دانسو قسم کا بندہ کون سا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس سے معافضہ لیا جاتا تھا وہ جو ہے پہلی دفعہ ڈھائی ڈھائی تین تین چار چار پانچ پانچ لاکھ اب یہ میں آپ کو جو ہے نوے کی دہائی کی باتیں سنا رہا ہوں تو اس وقت یہ بہت بڑی رکوم ہوتی تھی اور یہ رکوم دے کر وہ جو ہے وہ بنتے تھے نوائندے ظاہر بات ہے کہ جس نے جو پیسہ لگایا ہے اب اس نے وصول بھی کرنا ہے اور وہ پھر والا کے میں جا کر اسی طرح کی وہ مدماشی کرتے تھے ان کا پہلے ہی کریکٹر ایسا ہوتا تھا چونکہ یہ تو دیکھا ہی نہیں گیا کہ کون صحافی ہے اور کون کتنا پڑا لکھا ہے پھر یہاں تک ہوا کہ ایک شہر میں پہلے تو ہوتا تھا ایک نامانگار اس کو جو ہے وہ وہاں پر اختیار دیا جاتا تھا ایک چھوٹے شہر میں اب انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے صرف رقم ہنٹنے کے لیے وہاں پر نہ صرف نامانگار بنائے بلکہ انہوں نے وارڈ جو ہے وہ نمائندے بنا دی ہے وارڈ نمائندے سے نیچے آکے یونین کونسل کے لیول پہ یعنی کہ وہ دھما چونکڑی مچا دی اور صحافت کی جو ہے وہ جنازہ نکال کے رکھ دیا انہوں نے ارثی نکال کے رکھ دی اور صحافہ جو ہے وہ بدنام ہو کر رہ گئی تو ناظرین محترم یہ تو تھی میری اب تک کی جو ہے وہ پرنٹ میڈیا تک کی سٹوری انشاءاللہ دوسری قسم میں میں اب آپ الیکٹرینک میڈیا کی طرف آوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ ٹرینڈ کیا ہوا جیسے یہاں پر ٹرینڈ جو ہے مالکان جو اچھے خاصے مالکان تھے جو صحافت کے ذریعے سے جو ہے وہ مال کمایا تھا جنہوں نے بھی لیکن اس کے بعد جو دوسرے درجے کے لوگ آئے جو تھے صحافی زیاشائد کی جو ہے صحافتی جو ہے خدمات کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جو انہوں نے آ کر اس کے اندر ٹرینڈ جو ہے داخل کیا اور جو کمرشلزم کو انتہائی نیچے تک گرا کے رکھ دیا تو اس کے بعد سے جو ہے وہ صحافت کا ملیہ میٹ ہو گیا اور یہ پرنٹ صحافت کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ دوسری قسم میں میں آپ کے سامنے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بات کروں گا تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں انشاءاللہ دوسری